ملتے پڑھئے صلاة و السلام علیکہ ملتے پڑھئے صلاة و السلام علیکہ ملتے پڑھے صلاة و السلام علیکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے لئے کافی ہونا قرار دیا اور ملتے پڑھا کیا ہے ہمارے ملتے پڑھے جمالے کا کاثی آپ vähän ساکتاります اطا любим تاہателей جناel دک riہ سلتان پاکDr allemaal ہیں عامل ساوت سیط factorial عل강 واستان آپ شاید لئے کھجیست نارے تکڑیر نارے تکڑیر نارے تکڑیر نارے نسالت نارے تکڑیر موسیقی 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 حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ ہم اسی وقت ایک خوبصورت اور زہانت سے پور پور عمر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چیک ہے ضرور جانا لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لے دو تمہاری بہن اور تمہارا پہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم چکی یہ بات نہیں جانتے تھے آپ فوراً اپنے گھر کی طرف پلٹھتے اور اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت حضرت عمر کی طرف چلے گا دروازہ کٹ پٹاتے ہیں اندر تلاوتیں قرآن بھولی بہن دروازہ کھولتی ہے تو کچھ نہیں پوچھتے کون مارنا شروع کرتے ہیں شریف گیا تو غضب کے عالم میں جب مارتے ہیں حضرت کی بہن بھی جو ہے وہ ایک جملہ دوسرا پہ شاہد فرماتے ہیں کہ عمر جس ماں کا دول تو نے پیا گیا اور تو مجھے اسی ماں کے دودھ کو پی کر یہ مار کر تو مجھے اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے تو میں نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے میں اسلام نہیں چھوڑ گی یہ جملہ اس قدر یہ رائیوں تک اترتا ہے پاہوی عظم کے ذہن میں کہ آپ رک جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ تم پڑتی کیا ہو وہ فرمایا یہ قرآن ہے یہ ہمارے نبی بیاللہ کا کلام اترتا ہے پہلا ہوں میں ہمیں پڑھتا فرمایا نہیں تو نہیں پڑھ سکتا پہلے وضوح پاک ہو جاتا آپ وضوح فرماتے ہیں اور سورہ تاہا کی دو آیتیں آپ کو سناتی ہیں آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت فاطمہ و انتخلتا دو آیتیں سنتے ہیں تیسری آیت سننے سے پہلے پہلے حضرت عمر اپنی ہمشیرہ کے لبوں پہ ہاتھ ہک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رک جاؤ اب مزید میں نہیں سن سکتا اس قدر آپ کے دل پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے کہ آپ کو سیاسو نبا ہو جاتے ہیں اور حضرت علیہ السلام کی باندہ مقجدس میں حاضر ہوتے ہیں پہلی بار آ کر اس کام کے سامنے گئے حضرت علیہ السلام سے پہلے قائم آن چکے تھے کہ اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر مجیرہ دا اللہ نے دعا کی قبول فرمائی تو کتنا پیارا انداز تھا حضرت فاروق عظم جب وہاں پہنچتے ہیں حضرت علیہ السلام نے سر چھوٹا ہوا ہے آتا الاسلام پوچھتے ہیں کہ عمر کسی رابے سے آئے ہو تو پہلا جو اللہ ربی سے کہا ارشاد فرمایا عمر اسلام قبول کرنے آیا یا آتا الاسلام کے صحابی جزم اور پھر ایک نمی جسک ہے ایک نمی جسک ہے آپ کی شامنہ حدیث کی اگر میرے بعد پر نمی ہوتا تو وہ نہ ہوتا نوہو آسفانور پہ میرے دو وزیر ہیں ایک جبرائیل اور میکائیل ہیں زمین پہ بھی میرے دو وزیر ہیں ایک ابو بکر امر ہے اللہ عمر کی زمان پہ حق بولتا ہے کیسے کیسے خوبصورت ارشادہ آتا الاسلام کے ارشادہ آتا ہے حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کچھ طرح تریبیوٹ پیش کیا آپ فرماتے ہیں اللہ حضرت کے روح زمین پہ اللہ کے نبی کے بعد مجھے سب سے پیارا عمر ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشادہ فرمایا کہ لوگوں سنو جب تم نیکوں کا ذکر کرو جب تم اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو عمر کو بھول نہ جانا عمر بہت بڑے پیٹھے یہ شانِ قریمہ ہے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کی حصیرت سے چند گوش آپ کی حیرت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے وراغ کے لئے آئے آئے ہیں چونکہ میرے عزب نے ابھی یہ ارشاد کرنایا ہے کہ یہ تربیتی مجلس ہے ہم سے وہ سبان اللہ اور منعرے بنانے تردیس نہیں آئے ہم اپنی تربیت کے لئے آسے ہوئے پڑا یہ آپ کی شخصیت سے چند وہ خوصل اور پھول میں آسے کرتا ہوں جو یقین ہم سب کے لئے پر شرعہ آتے ہیں جب آپ کی شخصیت کی طرف نظر اٹھتی ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی شخصیت کا نمائی پہلو ہمارے اوپر آتا ہے وہ عدلِ فاروقی ہے آپ کا عدل آپ کا انصاف کرنا اس حد تک عدل اور اس حد تک انصاف کہ آپ شانشاہ ہیں اس حد تک انصاف کے قائم کرنے والے ہیں کہ آپ کے اپنے صاحب زالے ہیں حضرت عبدالعبان بن عمر رضی اللہ عنہ سے کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ آپ نے حد نافذ ہو دی کھوڑوں کی سزا مل دی حضرت عبدالعبان بن عمر آپ نے حد نافذ کر دی اور اپنے گھر کے اندر لے جا کر وہ حد نافذ کر دی کھوڑوں کی سزا دے دی گئی جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میرے والد کو بھی خبر دیجئے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے اور میں مانتا ہوں لیکن فرمایا ٹھیک ہے والد کو بھی خبر دوں تھا لیکن آپ جو ہے مخلیفت المسلمین کے سابزادے ہیں تو آپ کے لیے سزا اندر دی جاتی ہے تو آپ صرف اس لیے کہ آپ حضرت حضرت فاروقیعظم کے سابزادے ہیں انہیں گھر کے اندر لے جا کر حضرت نافذ کرواتے ہیں یہ بات کسی طرح حضرت فاروقیعظم میں پہنچ جاتی ہے حضرت فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ نمو آپ پتھ روانا کرتے ہیں حضرت عمر مجھے رواز کو اور فرحاتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے انہوں موائے کہ تو نے خدا کے حصول کو دھوڑا ہے تو نے حد نافذ کیا لیکن گھر کے اندر کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فورا مجھے رپورٹ پیش دھوڑا ہے فورا میرے پاس رو حضرت عمر آپ کے سابزادے کو لے کر پہنچ دیں اور اشارت فرماتے ہیں حضرت میں نے جس طرح کی کیا ہے وہ میری بیعت اچھی تھی میرا دل کا خیال اچھا تھا کیا یہ سابزادے ہیں آپ کی تو فرمایا نہیں جس طرح عام مسلمانوں کو حد نافذ ہوتی ہے اسی طرح میرے سابزادے میں بھی اندر نافذ ہو اور آپ اپنے سابزادے پر اپنی موجود کی وجہ جب حد نافذ فرماتے ہیں آپ کے سابزادے چلاہ اٹھتے ہیں گیلتے ہیں آپ مجھے در کرنے پہلانا رکھتے ہیں یہاں دل کے حد نافذ ہونے کے بعد آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور اسی بیماری کمیدہ سے جو حد نافذ ہونے کمیدہ سے ہوئی تھی آپ کے اپنے سابزادے نہ انتقال ہو جائے اس حد تک عدد نافذ کیا فرمکیاز اللہ زلالہ رہو نے میرے اور آپ کے لئے یہ سمجھ ہے ہم ساری دنیا کے یدر کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن کیا اپنی عباد میں بھی اپنی عدد نافذ کیا ہے کیا کسی جو ہے وہ بڑے نے اس بڑائی کا اظہار اپنی اولاد کے پر نافذ کیا ہے کیا اس اولاد کے لئے بھی وہی حقاب ہے جو عام اسیمین اور عام عدیدین کے لئے ہیں اس چیز کو ہمیں دیکھتا ہے اللہ حقابہ پھر آپ کے زندگی میں ایک بہت مقیام عدد کے حوالے سے شہر نظر آتی ہے کہ جب ایران خطا ہوا اس کے خزانے بے شمار تھے آپ نے حضرت ساتھ میں مقاس رضی رضی اللہ علیہ وسلم کو حضرت لکھا تھا کہہ ساتھ مجھے ساری خزانوں کی مکمل تفصیل پہ جو وہاں سے کیا کیا ملا ہے اور خزانہ بھی رہوانہ دور حضرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل لکھت لکھا اور اس کے اندر وہ ساری جسے اندرس کر دی گنواہ کر پہچوں کے حوالے کر دی جن میں سونے اچانی جواب رات جو بھی وہاں سے مانے گرین کو تاثیر ہوا ایران سے وہ سارا جوہو دورانہ کر دیا جب آپ کے خاصل مال پہنچتا ہے تو حضرت ایری رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتی ایک تشریف بڑھتے ہیں اور وقت حضرت ساتھ قابل کیتا ہے اور اس قاتل میں لکھا ہو رہا ہے کہ اے خریفت المسلمین میں نے یہ تمام چیزیں گن کے بھیجی یہ تمام خزانہ گنا ہو رہا ہے اور میرے کسی فوجی نے اس نے کوئی بات بھی نہیں لگایا کوئی ایک سوئی بھی ترسیدر نہیں ہوئی بذہر خود گن لیجئے گا اور یہ تفصیل موٹ کر لیجئے گا اللہ حضرت ایری رضی اللہ تعالیٰ جب مفر پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں عمر تجھے پتا ہے کہ اثر کیوں ہوا ہے کہ تیرے کسی فوجی نے تیرے خزانے کو ہاتھ دی رہا ہے کہاں کیوں ہوا ہے کہاں کس کی ایسا ہوا ہے کہ عمر تُو ایسا نہیں ہے عمر تُو ایسا نہیں ہے تیرے اندر کرپشن نہیں ہے تو تیرے کسی فوجی کے اندر بھی کرپشن نہیں ہے تیرا اندر اور بارے گیم ہے تو تیرے تمام سپارڈ ایڈٹس کی امجندر اور ماری غزائر اور باتی لیے کہیں آج ہمارے پاس بھی کئی ایسے معاملات ہمارت کے حوالے سے آتے ہیں ہمیں سے کئی عدروں میراعب کے حوالے ہیں اور ان کے پاس لوگوں کا مال آتا ہے لوگوں کا پیسہ آتا ہے جو دین کے لیفرچ ہونے کی وہ ان کے ہاتھوں پر رکھتے ہیں کیا حضرت عمر جیسی مثال ہے ہمارے پاس؟ کیا حضرت عمر جیسا کوئی بہت تھا جو یہ کہہ سکتے کہ ہاں میرا باتیل اتنا باق ہے کہ جو تو مجھے دیتا ہے میں اس کو اسی طرح اللہ کے دین پر رکھتا ہوں مارس کے چیز ہمارے میں اس طرح پیدا ہو جائے کہ عمر تو ایسا کیا ہے اس لیے تیرے فوجی بھی دیکھتے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ مدینہ کی دنیاں میں دیکھیں بیٹھا باق اور باقیوں کے کسی طرح جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہاں عمر کیا جا رہے ہیں جنبی میں جا رہے ہیں کہاں جاتے ہیں فرمایا کچھ زکاة کے اونٹ آئے تھے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ہنگ ہو گیا ہے تو میں وہ اونٹ دھون گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جملہ بڑا پیارا تھا جو آپ نے فرمایا کرنا عمر تمہیں آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت بڑی مشکل کرتے ہیں بہت بڑی مشکل کرتے ہیں کے لیے کون تیرے محسان کل پہنچے گا اب کون ایسا عصبہ پیش کرے گا کہ زکاة طرح ایک اونٹ کو مکوا ہے اور خود خلیفہ بھاگ رہا ہے اس اونٹ کو نوٹنے کے لیے کون اسے قرآن کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی اس قدر جاہو منظرت کے بابطوں آجزی کا پیٹ کرتے ہیں آجزی بے بھی سالے اس جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں میدان آیا تو اس میدان بے ایک طرف کونے میں چلے گے اور وہ پڑے گے صحابہ نے پوچھا حضور ہمین المومنین دھور ہوتے ہیں اور فرمایا یہ وہی میدان ہے جہاں اسلام لانے سے پہلے میں اپنے والد کے اونٹ چھڑانے آیا کرتا میرے اونٹ چلتے تھے یہاں میں اور میں چھ اونٹ لاتا تھا وہ اونٹ مجھ سے قدار پر نہیں لگتے تھے میں ایک کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا دوسرا کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا میں وہ چھ اونٹوں کو سیدھا کھڑا کرتا بھاگ جاتا میرا باپ مجھے چھڑیوں سے آیا کرتا ہے کہ اونٹ کو زندگی میں کچھ نہیں کہا پائے گا لیکن محمدِ مصطفیٰ کی غلامی میں جب سے آیا ہوں جب سے آقا کی غلامی میں آیا ہوں چھپیس لاکھ مربعین میں اتسان کی تتان میں کڑے گا دی اس قدر آزی بھی ہے اس قدر عبر بھی ہے زندگی اس قدر پیار بھی ہے آقا اسلام سے کہ فرمایا کہ میں ان کا جب سے غلام بنا ہوں چھپیس لاکھ مربعین میں میں یہ قومت ہے اور میں نے انسانوں کو قطار بکڑا آج ہمیں بھی جب عزت و مردب اور مقام ملتا ہے تو ہم اپنے ماضی کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم اپنے پاس کو کیوں فراموش کر جاتے ہیں کہ ہم گندے گندے تھے ہمارا کوئی پوچھانے پانا تھا جب تک بھی گھنے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا میرے حضرت آپ کے طریقے تر ہمیں ان معلوم کر دیا ہمیں اتنا ماضی یاد ہے بہت اچھا یاد ہے کہ اللہ شہداد صاحب یہاں تشریف ملتے ہیں سلمان صاحب یہاں رہے ہیں ہمیں اتنا ماضی بہت اچھا تھا یہ میرے حضرت کی نگاہ محبت تھی کہ آج آپ کے سامنے چند لفظ دور رہے ہیں اور وہ چند لفظ جو آپ کی محبت سے ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں یہ اس پرمیازم وزرطانوں کی یاد میں بولنے کا شرف حاصل کر رہا ہے اللہ حافظ پھر آپ میں جب تک ایسا محبتہ ہوتا ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اسی علاقے میں دور رہے تھے اور جا کے آپ اس علاقے میں حالات محبتہ دیتے مدینے سے کافی دور تھا وہی لگتا تو قریب کو خیمہ دیکھا اس میں چلے گئے ایک بوڑی عورت تھی اس کو سلام کیا اس بوڑی عورت نے جب سلام کیا آپ نے تو آپ کا گچہ کیونکہ بڑا درم تھا اس جنہیں بار ایک مسلم کہا اور پوچھ لیا کہ اے شخص کو بتائے گا مجھے کہ آج کا عمر کا کیا حال ہے تو آپ فرمائے لگے امہ جان وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا آپ بتائیں آپ کو اسے شکایت ہے آہاں مجھے عمر سے بڑی شکایت ہیں میں غربت میں ہوں تقریف میں ہوں میرا وہ غریفہ ہے اس سے آج تک میری خبر نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمائے لگے کہ امہ جان وہ بڑی دور رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس تک آپ کی خبر ہی نہ پہنچی ہوگا ہو سکتا ہے آپ کی معلومات کا اسے نہ پتا ہو کہاں وہ کیسا عجیب خلیفہ ہے وہ کیسا عجیب خلیفہ ہے کہ وہ چاروں طرف حرومت کرتا ہے اسے اپنی عمام کا کیوں پتا نہیں ہے اسے پتا رکھنا چاہیے میں بڑی تقلیف میں ہوں میرے تقلیف میں کوئی نہ ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے مجھے تقلیف چلے گئے فرمائے امہ جان اگر آپ اسے سودا کر لیں مجھے سودا کر لیں آپ عمر کو معاف کر دیں اس کے عبض آپ کچھ مال کچھ سے دے لیں کچھ مال دے لیں جو آپ چاہتے ہیں لے لیں میں اسے دے دیتا ہوں پھوڑیاں کہتے لگی آپ اذاب نہ کریں آپ کچھ سے کیا عرض عمر کا معاملہ میرا پاکٹر کہاں نہیں آپ مجھ سے کچھ سودا کر لیں کہاں اچھا ایسا کہوں بیس درم دے دو حضرت عمر میں فرم بیس درم نکال تو اسے عاد پر رکھ گئے اور اسی وقت عمر کا ایک پرچہ نکالا اور اس پہ لکھوا لیا کہ قیامت کے دن میں نے عمر کا دعویٰ خارج کر دیا ہے اور عمر سے کچھ پوچھ نہیں کروں گی میں نے بیس درم حصول کرنے کی یہ لکھوا کہ اسی وقت حضرت علی اور ایک اور صحابی بھی تشریف لے آئے اور دوسرے کہا السلام علیکم امیر المومنین وہ بھوڑیا کام کچھ اس نے کہا آپ امیر آپ عمر ہیں مجھے تویل ہوتا تھا آپ عمر ہیں فرمایات کو نے لٹھ کے دے دیا ہے کہاں کام 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 کے دن تو مجھے باز برس نہیں کر دی میں بے خبر تھا کے لئے حالی سے اللہ علیہ وسلم اس قدر آج سی ہے اور آپ کی شخصیت میں آپ بھی بات رس کر رہا ہوں جو بہت نمائی چیز نظر آتی ہے وہ آپ کا ویجن ہے وہ آپ کے مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ ویجنری جو انسان ہے جو آپ نے آنے والے دور کے مطابق فیصلے کیے ہیں اور جو آنے والے دور تو دیکھر آپ نے جو اولیات عمر شروع کی تھی وہ بہت بڑی دیمت بڑھ کے آج بھی مالے بھی بڑھ چھائی ویجنری انسان تھے حضرت ابو عیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرور کھنباتے کہ ابو عیرہ جاؤ جا کے اعلان کر دو انہیں کی بلیوں میں کہ جو جو لا الہ الا اللہ حمد وآلہ کہہ چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے جدد آف فرما دے حضرت ابو عیرہ فرما نے حضور اتنا بڑا چھوڑا مجھے کوئی علامت دیجئے فرمایے کہ میرے نالائن لے جاؤ میرے نالائن لے جاؤ اپنے سینے سے لگانے ہو اور میرے نالائن کو دیکھتا کونس پر ادوار کنگ لے گئی حضرت ابو عیرہ نالائن لکھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں مرسلے نبی سلیم کرتے ہیں راستے میں حضرت عمر حضرت ابو عیرہ رضی اللہ تعالیٰ مرسلہ گاتے ہیں پوچھتے ہیں ابو عیرہ چہرے میں بڑی پوشی کے آثار بھی ہے اور سینے سے نالائن مصطفیٰ بھی لگی ہوئی فرمایہ حضرت ابو عیرہ نالائن لکھاتے ہیں کدھر چاہتے ہو فرمایا حضرت ابو عیرہ نے مجھے اکم دیا کہ جاؤ جا کے اران کر دو مدینہ میں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بخش آگیا ہے حضرت ابو عمر فرمادے ہیں ابو عیرہ نہیں جانے کو تو آپ نبی کا حقم ہیں جانے لگے تو اس قدر زور سے دھنکا دیا کہ ایک اران پیچھے جانگی ہے اسی آدم میں واپس حضرت ابو عمر نے مجھے جانے سے لوگ جائے حضرت عمر بھی پیچھے سے آگے حضرت علیہ السلام نے کوئی پوچھ لیا عمر کی طور پڑھا میں نے بھیجاتا فرمایا حضرت ابو عمر ابو عمر کی یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ اعلان نہ کیجئے ابھی ہمیں بشاکوں کی نہیں ابھی ہمیں عمر والے مسلمانوں کی ضرورت ابھی ہمیں عمر والے لوگ چاہیے اور جب یہ اعلان کر دیا جائے گا تو لوگ پہلے ہی عمر سے دورے ہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا عمر کوئی چھوٹا ہے وہاں بھی پہا عمر کی زبان سے حق بہت ہوتا ہے عمر جو کہتا ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں اللہ آپ کے پر یہ شانے قلیم اور یہ بشن ہی آپ کی جو حالت ہے آج ہمیں ایسی ویشن کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس سب کچھ ہے وہ جوہاں ایمنسی کر جاتا ہے لیکن اسے لازے نہیں ہے کہ اس نے آگے کرنا کیا وہ بڑی بڑی ڈیلیاں کر جاتا ہے لیکن اس ڈیلی کو کمہ ہی بلائز کرنا ہے اس جن دو اسے ویشن نہیں ہوتا ایک بلان شہسیت ایک بھدری شہسیت ہے ہم حضرت علیہ السلام کی ایسی خوبصورت ویشن ہی آپ کی کہ اللہ نے ستنہ قرآن کی آیتیں آپ کے ویشن میں ہوتا بھی بنا دیں جو سوچتے تھے وہ بھی قرآن کی آیت بلکیا جاتا ہے آج ہموں کا ذکر کر رہے ہیں ہم ایسی سوچ رہتی ہیں بڑی عالی سوچ ابھی میرے کیلہ آپ کو فرما لیتے ہیں کہ تم میں تو کوئی گھروں کا چاہنے والا ہی نہیں جنبہ حضور تو موجود ہے موسیٰی کے باتے کوئی قابل ہو تو ہم شانے پہیر دیتے ہیں ڈونرے والوں کو دنیا میں نہیں دیتے ہیں وہ ویشن منہ کو لیتی ہیں جو آکے سوچتے ہیں میں ابھی پچھلے ساعت جب یہاں حاضر تھا مجھے گان رہے ہیں کہ اس مجلس میں میں اپنے ساتھیوں سے شیئر کرتا ہوں مرکز مجددیہ کا ویشن میں نے اس وقت بنایا اور یہ عرض کیا تھا اللہ سے مولا میرے حضرت نے فرمایا کہ ہاں دواغ بھول ہوگی تو سچ کہہ میں خدا کی قسم ایک سال بھی نہیں گزرا اور اللہ نے اس قول مجدد کے زمین بھی ہمیں عطا فرمائے اور وہ مل چکی ہے الحمدلی لیکن ویشن ہے یہ آنے والے دنوں کی سوچ ہے جو عمر دے گئے ہیں جو عمر دے گئے ہیں اور خدا کی قسم جن کے پاس عمر جیسی شخصیت وہ دو وقت کی روتی کے لیے روتا پھرے وہ چار وقت کے جو ہیں وہ معاملات کے لیے روتا پھرے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیئے لگتا ہے کہ ہم عمر کا صرف ذکر جانتے ہیں ہم آپ کی شخصیت کو سمجھ نہیں پائے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کی شخصیت کو سمجھ پائے ہیں اور یہ جو مجلس آپ کی محبت میں پرپا بھی نہ دیئے آپ کے محبت میں یہ امام کے رب دائے گر عظم اللہ تعالیٰ آپ کی اپنا صحیح شکت ہم سب کشت قامت لکے اور آپ کی محبتیں اسی طرح طالب قیامت ہمارے ساتھ چاہئے سارے لیں وَمَا عَلَيْنَا بِلَا قَلَىٰ